ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں ہم اس سے پہلے مختلف انداز میں مختلف انگل سے ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہوئے ہیں اور جو ہمارا ای سی ای کا رول ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کر چکے ہوئے ہیں اب جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہماری گورنمنٹ اور پولیٹیشنز ہیں اور ان کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ای سی ای کے اوپر جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ کس طریقے سے رول پلے کر سکتی ہے دیکھیں ایکنامک ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم نے جتنی بھی باتیں کی مختلف ممالک نے جو رول پلے کیے یہ کر رہے ہیں ہم نے اوپر ان کو بہت زیادہ ڈسکرس کی تو اس کے اندر جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیویلپ کنٹری ہیں ان کا ایکنامک ایشو اتنا زیادہ نہیں ہے جو ڈیویلپنگ کنٹری ہیں یہ بات جاننے کے باوجود ان کا جو میجر ایشو ہے وہ ایکنامک پرابلم آپ دیکھیں کہ کچھ جگہ پہ یہ سٹیٹیجی اختیار کی گئی کہ انہوں نے ایڈوکیشن ای سی ای کو ایڈوکیشن کا حصہ بنایا اور ایڈوکیشن کے فنڈ میں سے اس کو بھی دیا جانے لگا کچھ ممالک نے اس کے دو حصے بنا دی ہے کہ جو پرابلم ایڈوکیشن گریڈ ون سے شروع ہوتا ہے اس کو سیپریٹ کیا اسی کو سیپریٹ کیا اور اسی کے فنڈ بھی الادہ کر دی گئے یہاں پر جب ہم انڈرسٹینڈ کر جائیں اور جب ہمیں سسٹینیبل سوسائٹی کے بارے میں آئیڈیا مل جائے اور ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چل جائے کہ یہ کسی بھی پلیٹ فارم میں کسی ایٹ اینی سٹیج اس پلینٹ کے اندر جو ہے اسی کا رول جو ہے وہ کیسے کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتا ہے ہم نے اس کے پر بہت بڑی آپ کو اگزامپل دی اور ہم نے ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو میکسیمم گولز اچیو ہونے کے لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہر لیول میں آپ کو بتایا کہ یہاں پر بچہ جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو رہا ہے یہاں پر وہ سکلز ڈیویلپ ہو رہی ہیں یہاں پر فیوچر کے آنے والے ہیں یعنی آپ کو ہم نے ایک ارث وام کی جو اگزامپل دی تھی اس سے ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ہم اس کے میکسیمم ایس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیویرمنٹ گولز جو ہے ان کے اچیو کرنے میں کیسے رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے امپورٹن فیکٹر بیان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم لو کاسٹ میٹیریل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیسے رول پلے کیا یہ تمام جو اگزامپل تھی اس میں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس تمام پروسس میں جو اکنامک فیکٹر ہیں جو کہ گورنمنٹ کو پولیٹیشنز کو جو ہے نا سب سے بڑا اکنامک فیکٹر ایشو آتا ہے یہاں پہ ہمارا اکنامک فیکٹر جو ہے وہ منیمم تھا نہ تو اس کے اندر کوئی فنانس کیا سکول نے نہ کسی انجیو نے فنڈ کیا نہ پیرنٹ سے فنڈ لیے گئے بلکہ ہم نے ری سیکلنگ کو سامنے رکھتے ہوئے گاربچ جو تھا اس کو ہم نے یوسفل بنایا اور یوسفل بنانے کے بعد ہم نے اس سے ایک رول پلے کروایا اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ جب ہم اکنامک فیکٹر کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور جو ممالک ہمیں اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے ایسی کو فوکس نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بتانا ان آثورٹیز کو یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ آپ صرف مانیٹر کریں اور مانیٹر کرنے کے بعد جو ہم نے گولز بنائے ہیں اور جو مختلف رولز ہیں جو مختلف ٹیچر کا رول ہے انتظامیہ کا رول ہے پیرنٹس کا رول ہے وہ ایک سیٹیزن بنانے میں جو اپنا اپنا رول پلے کریں تو ہم گاروچ کو بھی یوسف کر سکتے ہیں ہم لو کاسٹ میٹیریل کے ذریعے بچوں کی لرننگ پروسس بھی فیکٹر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو ان کے اندر سکلز ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو اکنامک فیکٹر ہے جو ہماری ایک ہلڈر نظر آ رہا ہے سسٹینیبل سوسائٹی بنانے میں اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں اس اکنامک فیکٹر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مینیموم ریسورچز کو استعمال کریں اور اس کے لئے ہمیں فنڈ نہیں چاہیے بلکہ ایک پلین چاہیے اور اس پلین کے اندر ہمیں کیا چاہیے ہمیں وہ پلین کے اندر ٹیچر کا رول چاہیے وہ پلین کے اندر ہمیں وہ چیزیں ڈیویلپ کرنی چاہیے ہمارے ٹیچرز کو ایسے ٹریننگ دینے چاہیے کہ اس کے ذریعے وہ ایک ٹاپک سے ملٹی ڈائیمنشنل رول نکال سکے اور ملٹی ڈائیمنشنل ڈیویلمنٹ کا سکے